موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مزبان فضل رحمہ رحمانی آج مرخواہ آٹھ نومبر ہے پیش دوربین کی تازہ ترین پیشکش آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں فلسطین معاملے پر مذاکرات کے لیے اوائیسی کے سربراہی جلاس کا انعقاد ریاض میں بارہ نومبر کو منقد کیا جائے گا اسلامی تعاون تنظیم مملکت سعودی عرب کی دعوت پر اگلے ہفتے غیر معاملی سربراہی جلاس کا انعقاد کر رہی ہے آج کی دوربین میں دیکھئے غزہ کی تازہ صورتحال اسرائیلی وزرعظم بنجابی نتنیاہو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل انسانی بنیادوں پر حملوں میں توقف کے لیے تیار ہے تاہم ان کے یرغمالیوں کی رہائی کے بغیر غزہ میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی چیف انفارمیشن کمیشنر کی تقروری پر کانگریس بارٹی کے رنما عدیر رنجن چودری نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سی آئی سی اور آئی سی کی تقروری معاملے میں سبھی جمہوری پیمانوں کو تاک پر رکھ دیا گیا آج کی دوربین میں تفصیل کے ساتھ سمجھئے پورا معاملہ سبریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ پٹاخے پھوڑنے کے خلاف اس کی طرف سے جاری کردہ ہدایات صرف دیلی انسی آر کے لیے نہیں بلکہ تمام ریاستوں کے لیے ہیں اس فیصلے میں مزید کیا کچھ کہا گیا تفصیلات میں ضرور دیکھئے اترا کھنڈ میں ایم بی بی ایس کے طلبہ کے لیے ہندی میڈیم میں تعلیم جلدی شروع ہوگی وزیر داخلہ امیت شاہ دس نومبر کو اس کا آغاز کر سکتے ہیں چھتیز گرڈ اسیمبلی انتخابات کے پہلے مرلے میں بیس میں سے دس سیٹوں پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا پہلے مرلے کا انتخابی عمل کس طرح گزرا آج کی دوربین میں صاف صاف دیکھئے ایران میں ہیڈ اسکارف نہیں پہننے پر ملازمت بھی نہیں ہوگی خلاف ورزی کرنے اور سر پر اسکارف کے بغیر عوامی مقامات پر جانے والی ایرانی اداکاروں پر کام کرنے کی پابندی آیت کر دی گئی ہے مخالفت کرنے والوں کو اپنے احتجاج کی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑا رہی ہے فرانسیسی ائرپورٹ پر باجمات نماز کی تصویر تنازو کا باعث بن گیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں درجنوں مسافروں کو چانس ڈیگال ائرپورٹ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تفصیلات میں جانئے اور دیکھئے پورا معاملہ سر لنکائی کرکٹ میں عجب ڈراما جاری ہے سر لنکا کوٹ آف اپیل نے کرکٹ بورٹ کو برخواست کرنے سے متعلق وزارت کھیل کے فیصلے کو رد کر دیا ہے اور سمات جاری رہنے تک کے لیے موطل افسران کو بحال کر دیا گیا ہے آسٹریلیا کے ہرفن مولا کھلاری گلن میکسویل نے تنہ تنہا آفغانستان کے مو سے جیت چھن لی اس جیت کے ساتھی آسٹریلیا سیمی فائنل میں پہنچ گیا آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوے ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور حماس کی تحال قریب سالہ گیارہ ہزار ہلاکتوں کی وجہ بننے والی جنگ کو ایک مہینہ ہو گیا ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غیر معینہ عرصے کے لیے غزہ پٹی میں سیکیورٹی خود اسرائیل سمال لے گا سعودی عرب کی دعوت پر اسلامی موالک کتاب انتظیم اوائیسی کا سربراہی اجلاس بارہ نومبر اتوار کے روز مملکت کے دارالحکومت ریاض میں ہوگا تنظیم کے صدارت فی الوقت سعودی عرب کے پاس ہے اور اسی حیثیت سے اس نے یہ اجلاس طلب کیا ہے اس میں فلسطین اور اسرائیل سے متعلق موجودہ بوران پر تفصیلی تبادل خیال کیا جائے گا اس سے پہلے وزارت خارجک کی سطح پر 18 اکتوبر کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایکزیکیوٹیف کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کے بعد ایک طویل بیان میں اسرائیل سے غزہ پٹی کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرنے کو کہا گیا تھا سربراہی اجلاس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام سنتاون اسلامی مبالک کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے اور اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر پہلے ہی اپنی شرکت کی تصدیق کر چکے ہیں ایک ایرانی ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی ریاض میں اسلامی تعاون تظیم یعنی OIC کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے جہاں مسئلہ فلسطین پر باتچیت کی جائے گی گزشتہ مارچ میں چین کی سالسی میں تہ پانے والے معادے کے تحت تیران اور ریاض کے درمیان برسوں کی دشمنی ختم ہونے کے بعد کسی بھی ایرانی سربراہی مملکت کا یہ پہلا دورہ سعودی عرب ہوگا البتہ پاکستان کی جانب سے تاہال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ سربراہی اجلاس میں کون شرکت کرے گا لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستانی وزیراعظم ریاض میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں 18 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں تمام اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیخ حقوق کے لیے اپنی حمایت کا عیادہ کیا ہے اس میں خاص طور پر فلسطینیوں کے حق خود ارادیت فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی ان کی آزادی کا حق اور ایک ایسی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا عیادہ بھی کیا گیا جس کا دارالحکومت یروشلم ہو اور اوائیسی نے تمام شہریوں کی زندگی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اس نے فوجی کشیدگی کو ختم کرنے غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کرنے اور شہریوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کے لیے فوری تعاون کا بھی مطالبہ کیا امریکہ کے جانب سے ایک ہفتے سے زیادہ دباؤ کے بعد اسرائیل غزہ میں انسانی بنیادوں پر توقف کے لیے تیار ہو گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم بنجامی نیتنیاہو نے پیر کے روز اجازت دی کہ ان کی حکومت حماس پر حملے میں صرف تھوڑے توقف کے لیے تیار ہو سکتی ہے غزہ میں عام شہریوں کے علاقتوں کی تیزی سے بڑھتے عدد شمار کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے امریکہ پر بینل اقوامی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے نیتنیاہو سے امریکی صدر جو بائیڈن نے برائے راست اپیل کی کہ وہ اس تنازوں میں شہریوں کے لیے بھی محدود ریلیف حاصل کرنے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں امریکہ اب تک لڑائی کو ایک وسیع علاقائی جنگ میں پھیلنے سے روٹنے اور شہریوں کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے محدود اقدامات پر زور دے رہا ہے لیکن وہ غزہ پر حماس کے کنٹرول کو ختم کرنے کے اسرائیل اور نیتنیاہو کے حدف کے پیچھے ثابت قدم رہا ہے بائیڈن نے نیتنیاہو کے ساتھ اپنی پہلی باتچیت کا استعمال آٹھ دنوں میں نیجی طور پر اپنے حوامی مطالبات کو دورانے کے لیے کیا تاکہ عام شہریوں کو اسرائیل کی حماس کو کچلنے کی مہم سے فرار ہونے کی اجازت دی جائے اور لاکھوں ضرورت مندوں تک انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جان کرمی نے نیتنیاہو کے ساتھ بائیڈن کی گفتگو کی جانکاری دی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جنگ کے آغاز سے عرب ممالک کے دوروں پر ہیں ان دوروں کے ذریعے امریکہ اسرائیل کے دفاع کے حق کی بات عرب ممالک کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے امریکہ سے عرب ممالک کے جانب سے جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بنانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے ہیرالال سامریا نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے چیف یعنی سینٹرل انفارمیشن کمیشنر سی آئی سی کے طور پر چھے نومبر کو حلق برداری لی اب اس تقرری معاملے پر تنازو شروع ہو گیا ہے وزیراعظم کی صدارت والی عالی اختیاری آفتہ سیلیکشن کمیٹی میں کانگریس رکنے پارلیمان ادھیر رنجن چودری نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ انتہائی افسوس اور بھاری مند سے وہ اس بات کو جانکاری میں لانا چاہتے ہیں کہ سینٹرل انفارمیشن کمیشنر اور انفارمیشن کمیشنر کے انتخاب معاملے میں سبھی جمہوری رسوم و رواج اور طریقہ کار کو طاق پر رکھ دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے سیلیکشن کے بارے میں نہ تو اس سے مشورہ لیا اور نہ ہی انہیں کوئی جانکاری دی ادھیر رنجن چودری کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں ایک میٹنگ کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن بعد میں تاریخ میں تبدیلی کر دی گئی تھی جس کے سبب انہیں اپنے سبی کاموں کو پھر سے شیڈول کرنا پڑا صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کہ سی آئی سی کے نام کا اعلان کیا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے کولکاتا کا اپنا سفر ملتوی کر دیا لیکن پھر بھی انہیں متعلق نہیں کیا گیا واضح ہے کہ اطلاعات کا حق ایک دوہزار پانچ کے مطابق چیف انفارمیشن کمیشنر اور انفارمیشن کمیشنرز کی تقروری صدر جمہوریہ کے ذریعے بنائے گئی وزیراعظم کی صدارت والی کمیٹی کی سفارش پر کی جاتی ہے اور اس میں لوگ صبح میں اپوزیشن کے لیڈر اس معاملے میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کا لیڈر اور وزیراعظم کے ذریعے نامزد ایک مرکزی وزیر شامل ہوتے ہیں ادیر رنجن چودری کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ ڈیو پی ٹی یعنی دپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ کے افسران نے اکتوبر کے آخر ہفتے میں ان کے دفتر سے رابطہ کر کے کمیٹی کی میٹنگ کے لیے ان کی موجود کی طلب کی تھی ان کے دفتر نے انہیں مطلع کیا کہ وہ دو نومبر تک دیلی میں موجود ہیں اور انہیں تین نومبر سے قبل مقرر میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے مغربی بنگال پہنچنا ہے حالانکہ ادیر رنجن چودری کو ڈیو پی ٹی سے جو خط ملا اس میں مطلع کیا گیا کہ کمیٹی کی میٹنگ چھ نومبر کو شام تین بجے ہونے والی ہے پھر انہوں نے پرسنل عوامی شکایت اور پنشن وزارت میں ریاستی وزیر جیتیدر سنگھ کو خط لکھ کر میٹنگ کی نئی تاریخ مقرر کرنے کی گزارش کی ادیر رنجن چودری کا کہنا ہے کہ جہاں تک میٹنگ کے پروگرام کی بات ہے ان کا دفتر ڈیو پی ٹی سے متعلق افسران کے لگاتار رابطے میں تھا یہ بہت واضح لفظوں میں بتایا گیا تھا کہ پہلے سے مغربی بنگال میں میٹنگ شیڈول ہونے کی وجہ سے ان کا حصہ لینا ممکن نہیں ہوگا اس لیے یہ گزارش بھی کی گئی تھی کہ میٹنگ کو اس دن شام چھ بجے کے جگہ یا دو نومبر یا تین نومبر کی صبح نو بجے کے لیے مقرر کر لیں اس کے باوجود انہیں بغیر اطلاع دیئے سامریہ کو سی آئی سی مقرر کر دیا گیا سبریم کورٹ نے منگل کو واضح کیا کہ پٹاخے پھوڑنے کے غلاف اس کی طرف سے جاری کردہ ہدایات صرف دیلی انسی آر کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ریاستوں کے لیے ہیں عضالت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی کہ وہ فضائی سوتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کریں جسٹس اے ایس بوپنہ اور جسٹس اے ایم سندریش کی بنچ ملک میں پٹاخوں کی فروغ ریاست راجستان کے لیے ایک عرضی دائر کی ہے جس میں عدالت عظمہ سے سابقہ حکامات کو نافذ کرنے کی ادایت مانگی گئی ہے عرضی گزار نے عدالت سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حکم صرف دیلی انسی آر پر لاغو ہوتا ہے حالانکہ یہ پورے بلک پر لاغو ہوتا ہے کیس کی سمات کرتے ہوئے جسٹس سندریش نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ جب محولیاتی معاملات کی بات آتی ہے تو یہ صرف عدالت کا کام ہے عدالت نے کہا کہ ریاست راجستان کو اس کے پہلے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور ریاستوں کو فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے خاص طور پر تیوار کے موسم میں عدالت نے کہا کہ اصل کام لوگوں کو بیدار کرنا ہے دوہزار اٹھارہ میں عدالت عظمہ نے پٹاخوں کی فروغت اور استعمال پر پابندی لگا دی اور بعد میں کہا کہ پابندی جاری رہے گی اور اس پر عمل درامت بھی کیا جائے گا اترا کھڑ میں ایم بی بی ایس کے طلبہ کے لیے ہندی میڈیم میں تعلیم جلدی شروع ہوگی وزر داخلہ آمیت شاہ دست نومبر کو اس کا آغاز کریں گے ایم بی بی ایس کے کتابیں جو فیلحال مدن پردیش کے میڈیکل کالیجوں میں چل رہی ہیں ریاست کے چار میڈیکل کالیجوں کے طلبہ کو دستیاب کرائی جائیں گی مدن پردیش کے طرز پر ایم بی بی ایس میں ہندی نساب کو لاغو کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے پہلے چار رکنی کمیٹی اور پھر دو رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں ڈاکٹر سی ایم ایس راوت چیئرمین اور دو میڈیکل کالیج کے شبے اونکالوجی کے سربراہ ڈاکٹر دولت سنگھ میمبر سیکریٹری تھے سی ایم ایس راوت دولت سنگھ ڈاکٹر اے کے سنگھ اور ڈاکٹر ایچ ایس پانڈے پہلی بار مدن پردیش گئے تھے اس وقت ہندی کتابیں مہا دستیاب نہیں تھی کتابوں کے آمد کے بعد نہ بی میڈیکل ایجوکیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیزر ہیم چندر پانڈے اور دون میڈیکل کالیج کے شبے اونکالوجی کے سربراہ پروفیزر دولت سنگھ مدن پردیش گئے تھے ہندی میڈیم میں پڑھنے والے میڈیکل طلبہ اور ہندی میڈیم میں پڑھنے والے اسادزہ کا تجربہ جاننے اور ان کی رائے لینے کے لیے اس کی ریپورٹ حکومت کو پیش کی گئی میڈیکل طلبہ صرف ہندی میڈیم کی کتابیں پڑھیں گے جو مدن پردیش کے میڈیکل کالیجوں میں ایک سال سے چلائی جارہی طلبہ کو انگریزی کے ساتھ ہندی میں بھی سوالات کے جواب دینے کی مکمل اجازت ہوگی چھتیس گڑھ اسیمبلی اندقابات کے پہلے مرلے میں بیس میں سے دس سیٹوں پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے ان میں محلامانپور انٹاگڑ بھانو پرتابپور کانکیر کشکول کانڈالا گاؤں نارانپور دنتیوالا بیجاپور اور کوٹا اسیمبلی حلقہ شامل ہیں اس اسیمبلی سیٹوں پر صبح ساتھ بجے سے ووٹنگ کا آغاز ہوا تھا جس کا سلسلہ سے پہر تین بجے تک جاری رہا باقی دس سیٹوں کے لیے ووٹنگ شام پانچ بے تک ہوئی کانکیر میں ووٹنگ کے دوران باغیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوا اس تصادم کے دوران ایک کسان کو گولی لگی جائے وقوع سے سیتالیس ہتھیار برامد ہوئے ہیں کئی ماہون آوازوں کے بارے جانے کی بھی اطلاع ہے نارانپور کے اوچھا میں اسٹی ایف اور ماہون آوازوں کے درمیان تصادم ہوا سی آر پی ایف نے بیجاپور میں انکاؤنٹر میں دو سے تین ماہون آوازوں کو بارنے کا دعویٰ بھی کیا سیکیورٹی فورسز نے دنتے والا میں دو آئی آئی ڈی برامت کیے الیکشن کے دوران سکمہ میں تین نقسلی واقعات پیش آ چکے ہیں اکتوبر کے آواخر میں ایران کی وزارت سقافت وزارت فرہنگو ارشادات اسلامی نے ان اداکاروں کی ایک فیرست شائع کی تھی جن کو سر پر اسکارف کے بغیر عوامی مقامات پر جانے کی وجہ سے انہیں اپنے کام سے روک دیا گیا تھا ثقافت اور اسلامی رہنمائی کے وزیر محمد مہدی اسماعیلی کا کہنا ہے کہ ہجاب کے لازمی قانون کی پابندی نہ کرنے والوں کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں ہے اس فیرست میں اب تک تقریباً بیس نام شامل ہیں جن میں ترانے علی دوستی جیسی عالمی شورت کی آفتہ فنکار بھی ہیں انتالیس سالہ علی دوستی نے سن دوہزار سولے میں بینو لقوامی شورت کی آفتہ فلم دا سیلر مین میں کام کیا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر ازغر فرہادی نے سن دوہزار سترے میں غیر ملکی زبان کی بہترین فلم کا آسکر ایوارڈ جیتا تھا علی دوستی بیرون بلک دوروں کے دوران بھی عوامی تقریبات میں سر پر اسکارف نہیں پہنتی تھی لیکن نومبر دوہزار بائیس میں اس وقت سب کچھ بدل گیا جب محسہ آمینی کے موت کے بعد ایران پھر سے اتجاجی مزاہروں کا سلسلہ شروع ہوا بائیس سالہ محسہ آمینی کو ایران کی نام نہاد اخلاقی پولیس نے اسلامی طرز لباس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا تھا اور بعد میں پولیس راست کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی تھی ترانی علی دوستی نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم انسٹیگرام پر سر پر اسکارف کے بغیر اپنی ایک تصویر پوسٹ کی ان کے فالوورز کی تعداد اسی لاکھ سے زیادہ ہے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کاغذ کی ایک پرچی پکڑے ہوئے ہیں جس پر ایرانی خواتین کے حقوق کی تحریک اور حکومت مخالف مظاہروں کے دوران سب سے زیادے استعمال ہونے والا نعرہ عورت زندگی آزادی لکھا ہوا ہے عمامی مقامات پر سر کو اسکارف سے نرڈ ہپنا ایران میں خواتین کے لیے حلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ بدقسمتی سے سترہ سالہ ارمیتہ گراوند کی حالیہ موت سے ثابت ہو چکا ہے اکتوبر کے عوائل میں یہ نو عمر لڑکی اسکارف کے بغیر اسکول جا رہی تھی تیران میٹرو میں سفر کے دوران نام نہاد اخلاقی پولیس نے اس پر حملہ کر دیا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی سر میں شدید چوٹ کے باعث اسے ہسپیدال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ کومہ میں چلی گئی اور بعد میں اسے برینڈ ڈڈ قرار دیا گیا گزشتہ سال ایران میں جو کچھ ہوا ہے صحابہ نے اقتدار کبھی ختم نہیں کر سکتے انہیں اب خواتین کی ایک نوجوان اور بہادر نسل کا سامنا ہے جنہیں معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں آزادی اور ظلم کا خاتمہ فرانسیسی دارالحکومت پیریس کے چارلس جگال ہوائی اڈے پر مسلم مسافروں کی باجامات نماز ادا کرنے کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد فرانس میں ایک نیا تنازو کھڑا ہو گیا ہے اس تصویر میں درجنوں مسافروں کو پیریس کے اس ہوائی اڈے پر اپنی اردن روانگی سے پہلے ڈپارچر لاؤنج میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویر فرانس کے سابقہ وزیر نویل لونیر نے سوشل میڈیا پر اتوار کی روز شیئر کی تھی اور اس حوالے سے تنقید کرتے ہوئے ان کا کانا تھا کہ اس حوائی اڈے کا سی او اس وقت کیا کرے جب اس کے ائرپورٹ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے اس حوالے 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 پر کام کرنے والے ایک شخص نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رسائے دارے اے ایف پی کو بتایا کہ تیس کے قریب مسافروں نے ائرپورٹ کی ٹو بی ٹرمینل پر تقریباً دس منٹ تک نماز ادا کی فرانسیسی حکومت نے اس واقعی کے رد عمل میں ملک میں نافذ متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درامت کروانے کا اعلان کیا ہے یورپی اونین کے رکن ملک فرانس کے وزیر ٹرانسپورٹ کلیمہ بیون نے پیر کے روز ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ ہوای اڈے کے حکام مروجہ ملکی قوانین پر عمل درامت کے لیے پوری طرح پروازم ہے دوسری طرف ہوای اڈے کے آپریٹر ادارے نے اس واقعی کو افسوسناک قرار دیا آپریٹر ائرپورٹس ڈی پیریس کے چیف ایکزیکیوٹیو آگستن ڈی رومانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور ساتھی انہوں نے اس بات کی بھی نشان دہی کی کہ سوای اڈے پر عبادت کے لیے مخصوص جگہیں موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس واقعی کے بعد بورڈر پولیس کو نگرانی سخت کرنے اور اس قسم کے عمل پر پابندی لگانے کے حکامات جاری کر دیا گئے ہیں بظاہر اسرائیل اور اس کے پسند تنظیم حماس کے درمیان جاری جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ان دنوں اس واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے خلاف خبردار بھی کیا سری لنکائی کرکٹ بورڈ کو لے کر ایک عجب صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے غالمی کپ میں ٹیم انڈیا سے شرمناک شکست کے کچھ دنوں کے بعد چھے نومبر کو سری لنکا کے وزیر بنایا کھیل روشن رانہ سنگے نے سری لنکا کرکٹ بورڈ کو برخواست کر دیا تھا اس فیصلے کے خلاف سری لنکا کرکٹ بورڈ عدالت مہنچ گئی اور سری لنکا کوٹ آف اپیل نے ملک کے کرکٹ بورڈ کو برخواست کرنے کے فیصلے کو رت کر دیا اب اس معاملے کی سماعت مکمل ہونے تک سبھی محتل افسران کو بحال کر دیا گیا ہے عدالت نے سری لنکا کرکٹ بورڈ کے صدر شمی سلوک کی وہ عرضی منظور کر لی ہے جس میں سری لنکا کرکٹ بورڈ کو برخواست کرنے اور عرضی کمیٹی تشکیل دینے سے متعلق وزیر روشن رانہ سنگے کے قدم کو چیلنج پیش کیا گیا تھا عدالت کے ایک افسر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بورڈ کی بحالی دو ہفتے کے لیے ہے جب عدالت معاملے کی پھر سے سماعت کرے گی بورڈ افسران کا کہنا ہے کہ سلوکو سابق قپتان ارجن رانہ تنگا کی صدارت والی عرضی کمیٹی کو عوضے پر بنے رہنے سے روکنے کا حکم حاضل کرنے کے بعد کام پر لوٹنا تھا حکومت نے بورڈ کے باقی ایشیوز کے حل کے لیے ایک کابینہ کمیٹی بھی مقرر کی تھی اس سے قبل سلنگا کے وزیر براہ کھیل روشن رانہ سنگے نے عالمی کپ میں ٹیم سے ملی شرمناک شکست کے بعد پیر کو قومی کرکٹ بورڈ کو برخواست کر دیا تھا بڑے پیمانے پر بدنوانی کے الزامات کو لے کر رانہ سنگے کا سلنگا کرکٹ کے ساتھ مہینوں سے تنازوں چل رہا ہے رانہ سنگے کے دفتر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیسو چھانوے عالمی کپ فاتح کپتان ارجن رانہ تنگا کو نئے عارضی بورڈ کا صدر مقرر کیا گیا ہے روہ کرکٹ عالمی کپ میں گزشتہ روز ایک بڑا اولٹ پھر ہونے والا تھا لیکن پھر ایک ایسی حیرت انگیز اننگ دیکھنے کو بھی لی جو کرکٹ شائقین کبھی نہیں بھول پائیں گے میچ افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جا رہا تھا اور افغانستان نے دو سو اکانوارن بنائے تھے دو سو بانوارنوں کے حدف کا تعاقب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے ساتھ وکٹ مہاز اکانوارنس پر گر گئے تھے لیکن پھر آسٹریلیا بلے باز گلین میکسفل کا توفان آیا جس میں افغانی گیند بازی بکھر کر رہ گئی انہوں نے ایک سو اٹھائیس گیندوں پر دس چھکوں اور اکیس چھوکوں کی مدد سے نوٹ آؤٹ دو سو ایک رن بنائے ان کی توفانی بلے بازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آٹھوے وکٹ کے لیے انہوں نے کپتان پیٹ کمنز کے ساتھ دو سو دو رنوں کی شراکت داری کی جس میں کمنز نے محض بارہ رن بنائے ٹوس افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی نے جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا افغان ٹیم نے شروع میں بہت تیزی سے رن نہیں بنائے لیکن وکٹ بھی نہیں گبائے اخیر کے دس اوورز میں چھانوے رن بنائے جس سے لڑنے لائق دو سو اکانوے رن کھڑے ہو گئے ابراہیم زادران افغانستان کی طرف سے آلوی کپ میں سنچوری بنانے والے پہلے کھلاری بنے جنہوں نے ایک سو تیتالیس گیندوں پر تین چکوں اور آٹھ چوکوں کی مدد سے نوٹ آؤٹ ایک سو انتیس رن بنائے راشد خان نے آخیر میں اٹھارہ گیندوں پر تیز ترار پہتیس رن بنائے تین چکے دو چکے اس ایننگ میں شامل ہیں افغانستان کی جانب سے صرف راشد خان ایسے گیندباز رہے جنہیں گلین میکسویل نے بہت زیادہ پٹائی نہیں کی راشد نے دس اوورز میں چووالیس رن دے کر دو وکٹ لیے فکر و نظر کی خاص پیشکش دوربین کی گزشتہ پیشکش میں محمد شاہباز رحمانی عبدالواحد شاہنواز کاکولی زین العابدین صاحبان نے اپنا قیمتی تفسرہ کر کے ہماری حصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ عادہ کرتے ہیں آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ایٹ فکر و نظر شکریہ ایٹ فکر و نظر شکریہ